میں اس خاتون کے واقعے سے پہلے جس نے تحفظ کرنا ہے وہ زالنگ کی پروٹیکشن تو دے رہا ہے وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے یہ ایک نیا پاکستان میں طریقہ کار آگیا ہے بہت شکریہ ملک صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے اور کیا شروع کریں مجھے میں عمر کے جس حصے میں پہنچی ہوں ایک تالیس پرس ہو چکے ہیں ایسے اور اس طرح کے واقعات کو مزمت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے سوائیور کے ساتھ یا اگر وکٹم ہو قتل ہو جائے جس طرح زینب کا ہوا تھا مروہ کا ہوا آپ نے ذکر کیا شروع میں پھر ان کے لواحقین کے ساتھ یک جہتی جا کے تھوڑی دھر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کر انسان آ جاتا ہے کوئی پرائم منسٹر کوئی پریزیڈن کوئی چیف منسٹر کوئی گورنر کبھی کبھی دو ایک ماف کی جگہ میڈیا کی وہ آڑ میں آکے سیلف پروجیکشن کی خاطر خود نمائشی کے لیے میں یہاں پہ پریزن کمپنی اس ایکسپٹیڈیا جا کے تصویریں بنا کے آگئے سخت آپ نے برکل نشان دہی انگلی برکل صحیح جگہ پہ رکھی سخت نوٹس لے لیا سخت نوٹس لے لیا کیا مطلب سخت نوٹس لے لیا اس سی سی پی کو کس نے تائنات کیا تھا یہ وہی شخص ہے جو کہ دو دن تین دن سے بہت متنازعہ بنا ہوا ہے اور اس کی ای سی آر پی ای آر جو مرضی کہتے ہیں اینوال کانفیڈنشل رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا قوم کے سامنے پیچ تو کی جائے ویب سائٹ پر لکھ رکھی جائے ہم کہتے ہیں کہ آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفرمیشن کانسٹیٹوشنل حق ہے ہمارا انفرمیشن پبلک ہونی چاہیے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے ویب سائٹ کا دور ہے ڈالیں پولیس والے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس شخص کی ای سی آر اور ہم دیکھیں یہ کون شخص ہے یہ عمر شیخ اگر اس کا نام ہے اور یہ وہ سی سی پی او ہے اس نے یہ کہا کہ وہ عورت اول تو رات کو نکلی کیوں دوسرا یہ کہ اس نے یہ والا راستہ کیوں لیا وہ والا راستہ کیوں نہیں لیا جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی تیسرا یہ کہ اس نے اپنا پیٹرل کیوں نہیں چیک کیا چوتھا یہ کہ اس کے بچے کیوں ساتھ تھے اس کو جانا ہی تھا تو وہ فلان راستے سے چلی جاتی یا کوئی مارد ہوتا اس کے ساتھ ملک صاحب آدھی آبادی 48.8% خواتین اور بچیوں پر مشتمل ہے اس پاکستان میں سو کالڈ اسلامک جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ دیکھ لیں واوین میں پوچھتی ہوں فرض کرو کہ سی سی پی او عمر شیخ کے گھر کے اندر نہ ان کی والدہ ہیں نہ ان کی کوئی بہن تھی یا ہیں نہ وہ شادی شدہ ہیں ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے ان کی کوئی بیوی نہیں ہے کوئی تو کسی عورت کا تو ان کو عزت عام ہوگا ان کے مہت میں میں پولیس کی کوئی شاید عورت ہو جس کا تھوڑا بہت وہ اترام کرتے ہوں ان کے محلے میں ان کے گاؤں میں کوئی عورت ہو جس کو وہ کرتے ہیں ان کی نانی دادی ہو جس کا کسی زمانے میں انہیں نے عزت اترام کیا ہو مجھے نہیں مالوں کے حیات ہیں کہ نہیں اللہ ان کو زندگی دے اگر حیات ہیں ایک لفظ ہے انگریزی کا لفظ ہے میں اس کو انگریزی میں بھی بولوں گی اور اردو میں بھی بولوں گی انگریزی میں اس کو میسوجنی بولتے ہیں اردو میں سخت لفظ ہے لیکن مجھے آپ اجازت دیں گے ملک صاحب عورتوں سے اور بچیوں سے فطری طور پر نفرت کرنا اور اتنی نفرت کرنا کہ تمہیں پرواں نہیں کہ کسی کے ساتھ ریپ ہو جائے گینگ ریپ ہو جائے بے غیرتی کا قتل ہو جائے کسی بچی چھوٹی سی بچی کو ریپ کر کے قتل کر دیا جائے کسی پہ تضاب پھینک دیا جائے کسی پہ کچھ ہی ہو جائے جائے تمہیں پرواں نہیں ہے اس بات کی تم اپنی نفرت کی آگ میں اتنا جل چکے ہو کہ تم جیسا کہ آپ نے بلکل صحیح کہ وکٹم شیمنگ اور وکٹم بلیمنگ ہم وکٹم کا لفظ نہیں استعمال کرتے کیونکہ جب زندہ بچتے ہیں تو ان کو سوائیور بولتے ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ موت واقعہ جب ہو جاتی ہے میرے موں میں خاک تو اس کو پھر وکٹم بولتے ہیں آپ منسٹر رہ چکے ہیں آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح معلوم ہے کوکسات ہم کہتے ہیں کہ آج اس اسلامی جمہوریہ کے اندر نام نہات سو کالڈ اسلامی جمہوریہ کے اندر عورتیں اپنی گاڑی میں بھی محفوظ نہیں ہیں عورتیں ہماری بڑے بڑے شہروں میں دارالحکومت پنجاب کے بڑے بڑے سے شہر کے رنگ روڈ پہ بھی عورتیں محفوظ نہیں ہیں مجھے بتائیں کہ کون کہاں محفوظ ہے ایک لفظ میں اور بولنا چاہتی ہوں وہ بھی بڑا مشکل لفظ ہے لیکن بولنے دیجے گا مجھے impunity کہ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گمان نہ ہو یقین ہو کہ نہ میری پکڑ ہوگی نہ میری پوچھ ہوگی نہ میرا احتساب ہوگا نہ مجھے کوئی سزا ملے گی جب جس ملک سے certainty of punishment کا گمان اٹھ جائے قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی پھر جرم کی اضافی مل جاتی ہے ہم کسی بھی دستور کا ذکر کریں آئین کا ذکر کریں قانون کا پی پی سی کا سیاہ مجھے آپ بتائیں کہ اگر پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی تو ہم عادی ہو چکے تھے پچھلے دو دہائیوں میں نیشنل موٹر ویز نیشنل ہائیوے اتھارٹی نیشنل ہائیویز کی پولیس جس کو اور فیام میں موٹر ویز پولیس کہتے ہیں ان کا بھی کردار بہت مشکوک ہے اس کے اندر